خلفاء راشدین میں نے بھی اس کو چھپایا آئے پتہ نہیں آپ نے پڑا یا نہیں پڑا تو یہ کتاب امام حسن مجتبہ بھی خلیفہ راشد ہیں اور اس لیے ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام حسن مجتبہ کے جو چمہینے تھے وہی حدیث پاک مطابق خلفاء راشدین پہ ختم ہوتی ہے جن کی اتباہ ہمارے لیے حضور نے فرمایا میرے میرے خلفاء راشدین کی اتباہ کرو تو امام حسن مجتبہ بھی ان میں ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا امام حسن مجتبہ یہاں سے لے کر سر سے لے کر ناف تک حضور نے فرمایا میری شورت پہ ہے سرکان نے فرمایا کتنی بڑی بات ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ناف سے لے کر پاؤں تک امام حسین میری بلکل میری شبی مبارک پہ ہیں میرے جسم کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جس طرح ان کے پاؤں میرے پاؤں جیسے ہیں میری شبی مبارک پہ ہیں جو حضور کی صورت پہ ہو اس کی شان کیسی ہوگی اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور پڑھنے کی مطالقی بھی توفیق دے امام حسن مجتبہ زندگی میں بھی مظلوم رہے بہت زیادہ سائن کو زہر دیا گیا کئی مرتبہ زہر آخری جو زہر دیا گیا ان سائن کو اس میں تو جگر کے ٹکڑے بار نکھ لیں یہ حضرت صاحب اوراں کے غم آلہ حضرت کے خلیفے سید محمد احمد اوراں کے غم کے اندر لکھتے ہیں سائن کی جگر کے ٹکڑے تو امام حسین کو بلایا سائن فرمایا کہ بھائی زہر تو مجھے کئی مرتبہ ملا اگر اس طفعہ جو اتنا شدید زہر ملا ہے کہ میرے جگر جنہوں وہ ٹکڑے ہو ٹکڑے ہو کر باہر نکلے ہیں تو سائن نے فرمایا کہ بھائی کہ آپ کو پتا ہے کس نے زہر دلایا ہے تو سائن نے فرمایا میں بتاؤں تو کیا کریں گے تو سائن نے فرمایا کہ میں حساب لوں گا تو سائن نے فرمایا بھائی میں نہیں بتاتا ہوں اس لیے تجھے نہیں بتاتا ہوں بس میں مجھے پتائے کس نے دلایا ہے امام حسین نے جب امام حسن مجتبہ نے نہیں بتایا تو ہمیں بھی اس پر سکوت اختیار کرنا چاہیے آگے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے حسین نے فرمایا کہ جب مجھے دفن کرنا حضور کے روزے میں وہاں جگہ ہے مولا علی کا گھر مبارک حضور کے ساتھ تھا آج بھی ہے تو حسین نے وشت کی کہ مجھے اپنے نانا جان کے ساتھ جو ہمارا گھر ہے موجود ابھی بھی کھالی پڑا ہے جو حرم پاک ہم داخل ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کا جو حجرہ شریف ہے وہاں سے تو یہ مولا علی کا گھر تھا سرکار کے ساتھ تو حسین نے وشت کی کہ مجھے یہاں دفن کرنا مگر تو دیکھنا کہ اگر حضور کی امت میں اختلاف ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے تو پھر مجھے وہاں دفن نہیں کرنا پھر مجھے امہ جان کے ساتھ دفن کرنا اللہ کا فراست نظر پھر امام حسن جب شہید ہوئے زہر سے اور پھر جب جنازہ ہوا تو آلہ حضرت کے شاگرد لکھتے ہیں اور آکے غم میں مطالعہ کیا کرو ضروری ہے وہ لکھتے ہیں کہ سائن کے جنازے میں پتھرہ ہوا جاگ رہے ہو سائن کے جنازے میں پتھرہ ہوا پتھر مارا لوگوں نے امام حسن کو بولا کہ خبردار ادھر نہیں دفن کرنے دیں گے تیرے گھر میں وہ جا کے جنت البقی میں دفن کریں امام حسن کے جو ساتھی تھے وہ لڑائی کے لئے تیار ہو گئے پھر جو ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یاد دلایا امام حسن علیہ السلام کو فرمایا کہ پیارا حسن امام حسن نے آپ کو نہیں فرمایا تھا وشت کی تھی کہ دیکھ کے اگر امت میں اختلاف ہوتا ہے تو مجھے امام جان کے ساتھ دفن کرنا اب اندازہ لگائیں کہ ان کے جنادے میں جب پتھرہ ہوا امام ہوا حسن مجتبہ کے تو آج جو لوگ امام حسین کا ذکر کسرت سے کرتے ہیں ان کو بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں انہوں نے بھی امام حسن کو بھولا دیا وہ بھی ذکر نہیں کرتے ہیں اور ہمارے تو ویسے بھی نہیں کرتے ہیں سبحان اللہ کہ اس مہینے میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ امام حسن کا دن ہے جس کے حضور غوث آزم فخر کرتے ہیں محبوب سبحانی فخر کرتے ہیں سارے ولیوں کے بادشاہ فخر کرتے ہیں کہان الحسنی والمخد و مقامی تو میرے عزیز دوستو سب سے پہلے ہم ان کا عرص ملاتے باقی اولیاء داتا صاحب بھی حسنی ہیں جتنے حسنی حسینی اولیاء ہیں جتنے اللہ کے ولیاء ان کے بعد میں مناتے ہیں مگر امام حسن کی حقیقت لوگوں کو شہادت کا بھی پتہ نہیں ہے سائن کے مقام کا بھی پتہ نہیں ہے اور مطالعہ بھی نہیں کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا مشکاہ شریف کی حدیثیں حضور نے فرمایا مولا علی کو اول امہ سائن کو حسن اول حسین کو بہت بڑی بات ہے سرکار نے فرمایا جن کی آپ سے سلے ہیں میری بھی ان سے سلے ہیں جن کی آپ سے جنگ ہے میری بھی ان سے جنگ ہے تو وہ لوگ سمجھ جائیں کہ جن کی سلے ہیں وہ رسول اللہ کے ساتھ سلے ہیں حضور فرماتے ہیں میری بھی ان سے سلے ہیں میری بھی ان سے جن دوستی ہے میں بھی اسے محبت کرتا ہوں اس سے مراد یہ جو ان سے جنگ کرتے ہیں میری ان سے جنگ ہے تو میرے عزیز دوستو ابھی ہم نہ دن ملائیں نہ ان کا ذکر کریں جو ذکر کرے اس پہ بھی بہت بڑی تکلیف ہو جائے تو اس سے جنگ نہیں ہے تو کیا ہے پھر سمجھ جاؤ کہ آپ سے رسول اللہ کی جنگ ہے یہ میں نہیں کہتا حضور فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جس نے ان سے جنگ کی میری ان سے جنگ ہے تو میرے عزیز دوستو امام حسن سے بھی محبت کرو حسین سے بھی محبت کرو حضور کے آل پاک سے بھی محبت کرو میرے محبوب کے صحابہ کرام رجوان اللہ تعالیٰ لیم اجمعین سے بھی محبت کرو اور اللہ کے جتنے ولی ہیں ان سے بھی محبت کرو تیوی پہ مسلسل چللا تھا کہ یہاں طوفان آئے گا طوفان آئے گا میں نے جماعت کو منع کیا فرمی فقیر کتنے آگئے ماشاءاللہ کتنی رش ہے اور امام حسن کا عرص تھا تو کیسے بارش آتا طوفان آتا جو غنس آدم جس پہ ناد کرے محبوب سبحانی جس پہ ناد کرے تو اس کا عرص کیسے نہیں اس میں طوفان آ سکتا یہ امام حسن مجتبہ داتا صاحب آلہ حضرت اور ماشاءاللہ غنس باہدن زکرہ ملتانی بھٹائی سائیں جن مدرگوں کا ان کا تصرف ہے کہ میں پورا رستہ مکلی سے تقریباً سجاول کے بعد بھی کافی تقریباً منزل بارش میں آیا جب دیوان مل کر آس کی تو بارش تھی نہیں میں نے کہا غلام صاحب کہتا امام حسن کا دن ہے داتا صاحب کا امام اہل سنت کا شاہ احمد رضا خا فاضل ابریمی کا تو کیسے ہوگا سبحان اللہ تو بولتا سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ اللہ والوں کی تصرف امام اہل سنت شاہ احمد رضا خا فاضل داتا صاحب حضرت ماشاءاللہ غنص بہدین ذکرہ بھٹائی صحیح رحمت اللہ علیہ تو اللہ والوں کا ماشاءاللہ پھر دیکھیں کہ سعداد بھی ملتان سے آگئے بغیر دعوت کی ماشاءاللہ ایسے بغیر بلائے ہوئے سعداد آ جائیں کتنی بڑی بات ہے کہ امام حسن کے ذکر کو سعداد نے آکے سنایا